اعوذ باللہ من الشیطان واللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہم وولی ان اللہ وملائکتہم یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ورجوہم ہمارا آج کا موضوع ہے شیعہ دو نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہیں یعنی جمع بین السلاتین اس موضوع کے حوالے سے چند مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ موضوع کی وضاحت اور اہمیت پر روشنی ڈالی جا سکے اس کے بعد جمع بین السلاتین کے مسئلے کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے گا ایک منظر کشی کی جائے گی اور مروجہ طریقے کو جو ٹرینڈ ہے نماز کے جمع کرنے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے بعد ہم دلائل دیں گے اس حق میں کہ جمع بین السلاتین کیوں کر جائز ہیں اور آخر میں کلامیں آخر سب سے پہلے مقدمہ مقدمے میں نماز کے حوالے سے کچھ گفتگو نماز یعنی صلات کے لغوی معنی ہیں دعا اسطلاحی معنی قیام اور رکوع و سجود و دیگر افعال میں مخصوص اذکار کو متعین اوقات میں انجام دینا یعنی حرکات و سکنات بھی معین ہیں اذکار جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں نماز میں وہ بھی معین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات بھی معین ہیں اس سے ہٹ کر حرکات و سکنات کی جائیں اس سے ہٹ کر اذکار کیے جائیں اور متعین اوقات سے ہٹ کر نمازوں کو ادا کیا جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن میں سات سو مقامات پر نماز کا تذکرہ ہوا ہے سات سو سے زیادہ more than 700 times اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور مدد لو صبر سے اور نماز سے اور بے شک نماز بہت شاق ہے گراں ہے لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ سے خوف رکھتے ہیں ہر نبی کی آخری وسیعت میں نماز سے متعلق وسیعت ہمیشہ شامل رہا کرتی تھی خود رسول کی وسیعت آئیمہ کی وسیعت اس بات کی گواہ ہے روز قیامت جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہوگا اور اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی عمال میں قبول ہو جائیں گے جسے کہتے ہیں فسٹ امپریشن اس دہ لاسٹ امپریشن اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر عمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں مثلا حج کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو صاحب استطعاد ہونا ضروری ہے راستوں کا محفوظ ہونا ضروری ہے اور آپ کی غرموجودگی میں آپ کے گھر والوں کی حفاظت ضروری ہے یعنی زمانت ضروری ہے اس بات کی روزیں کے لیے صحت اور سفر کی شرائط کہ صحت بند ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے سفر میں تو نہیں ہے انسان لیکن اگر ہم نماز کو دیکھیں تو اس میں کوئی شرط نہیں ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے چاہے آپ بیماری کیوں نہ ہو چاہے آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہ پڑھ سکیں تو لیٹھ کے پڑھیں حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان مر رہا ہو تو نماز کی نیت کر لے چاہے دوران نماز اس کی جان نکل جائے چنانچہ اس اہمیت کے پیش نظر تقاضع عقل یہ ہے کہ نماز کو بہت اہمیت دی جائے اور اس کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے اور صحیح طور پہ ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے رول موڈل خود رسولہ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور خود حدیث رسول اس زمن میں موجود ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو چنانچہ اگر ہم رسول کی ادا کی گئی نماز کو کسی طرح حاصل کر لیں درک کر لیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز ضرور قبول ہوگی آئیے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے یعنی مسئلہ جمع بین السلاتین کی طرف چلتے ہیں ایشو کیا ہے منظر نامہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے فریغین کی درمیان نقطہ نزع کیا ہے بون آف کنٹینشن کیا ہے اہل سنت حضرات کا نمازیں ملا کر پڑھنے کے حوالے سے کیا نقطہ نگاہ ہمارا کیا نظریہ ہے ہمارے اوپر جو ایک تنقید کی جاتی ہے نماز مسئلہ جمع بین السلاتین کے حوالے سے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح دور پہ فرما دیا ان السلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوت بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو تین سورہ نساء قرآن کا چہتہ سورہ ہے چپٹر فور ورس نمبر ون ہنڈڈ اینڈ تری جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں مقررہ وقت پر نہ ادا کرنے والے نماز یا مقررہ وقت سے ہٹ کر نماز ادا کرنے والے پانچ نمازیں ہیں پانچ اوقات ہیں ہمیں چاہیئے ان پانچ اوقات میں پانچ نمازوں کو ادا کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ادا تو کرتے ہیں لیکن وقت متعین ہی ہوا کرتا ہے جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم وقت متعین مثلا ہمارے بارے میں یہ الزام کہ جب کہہ دیا وقت متعین تو پانچ نمازیں پانچ اوقات یہ انٹرپیٹیشن ہے یہ کہا نہیں گیا اس طرح آپ نے اس کو پرسیف کیا ہے آپ نے اس کو درگ کیا اپنے طور پر جو کہ غلط ادراک ہے مثلا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس آیت کے برقس آپ عمل کر رہے ہیں اور زہرین کی صورت میں آپ زہر اور سر کو ملا دیا کرتے ہیں مغربین کی صورت میں آپ مغرب اور عشاء کو ملا دیتے ہیں اول جمع کو جمع تقدیم کہتے ہیں اور دویم جمع کو جمع تاخیر کہتے ہیں گویا آپ نماز کے اوقات میں اپنی طرف سے ترمیم کر کے قرآن کے برعکس عمل کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے کہ دوران حج یک 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 دم اچانک یہ اصول یہ نظریہ یہ حکم جو قرآن کی سورہ نساء کی آیت سے ثابت ہے ختم ہو جاتا ہے اور عرفات کے میدان میں زہر سر کو جمع کیا جاتا ہے مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کو جمع کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی امرجنسی نہیں ہوتی عرفات کے میدان میں بھی آپ کو مغرب تک ٹھہر نا ہے اور مزدلفہ کے میدان میں بھی فجر تک رات گئے تک فجر تک آپ کے پاس وقت ہے آپ جب چاہیں عشاء کی نماز پڑھیں اسی طرح عرفات میں جب چاہیں عزر کی نماز پڑھیں دیر دو گھنٹے سے زیادہ کا گیپ ممکن ہے تو وہاں پہ سنی شیعہ یک دم جو ساتھ ہو جاتے یا یوں کہ علی جی اہلی سنت حضرات اہلی تشیعہ کی تقلید کرنے لگتے ہیں وہاں مکمل اتفاق لیکن سال بھر الگ الگ نظریات اور دیکھا جائے تو اس میں دو شدد پسندیاں وجود میں آ چکی ہیں یعنی اہلی سنت کے نزدی ایک مجموعی عمومی تاثر ہے جو ہے وہ یہ کہ نمازوں کو ہمیشہ الگ الگ ہی پڑھنا چاہیے یعنی زہر کو الگ عصر کو الگ اسی طرح مغرب کو الگ اور عشاء کو الگ ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے اور اہلی تشیعہ میں یہ نظریہ جاگوزی ہو گیا عمومی طور پر کہ نمازوں کو ہمیشہ جمع کر کے ہی پڑھنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ہم الگ الگ پڑھ دیں گے زہر اور سر کو یا مغرب عشاء کو تو ہماری نماز بات تیلیا غلط ہو جائے گی ایسا بھی نہیں تو ان دونوں شدت پسندیوں کے درمیان حقائق پر مبنی نظریات ہمیں اپنانے ہیں اور صحیح طور پر احکام الہی کو سمجھنا ہیں اب ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں آئمہ اربع احل سنت کے چار امام جن کی مناسبت سے چار فقہیں وجود میں آ چکی ہیں وہ کس بات کے قائل ہیں آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی جمع کرنا نمازوں کو جمع کرنا نمازوں کی جمع بین السلاتین کسی صورت میں بھی جائز نہیں یعنی آپ سفر میں حضر میں آمن میں جنگ میں صحت میں بیماری میں کسی بھی حوالے سے جمع کے قائل نہیں ہیں ہمیشہ نمازوں کو الگ الگ پڑنا ہے آئیمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تین ہم یہ بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین یا ان کے ماننے والے یا پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں بنسبت باقی تینوں کے ابو حمد جب آئیمہ ثلاثہ ہم کہتے ہیں تو ان سے مراد امام حنبل امام شافعی اور امام مالک ہوا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے ہٹ کر یہ تینوں آئیمہ اہل سنت آئیمہ ثلاثہ سفر میں تو جمع کے غائل ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ نماز کو جمع کر کے پڑھ لیں اب جب سفر میں نہ ہوں گھر میں ہوں اپنے ملک اور شہر میں ہوں تو الگ الگ پڑھیں اکثر جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں عمر اور حج کی غرض سے بس ڈرائیور حضرات یہ کہتے بھے نظر آتے ہیں کہ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگ اثر بھی اس کے ساتھ پڑھ لئے گا یا مثلا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ لوگ اس کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لئے گا اور یہ بات جو ہے خود مرزا انجینئر محمد علی جو اس وقت اہل سنت کے ایک تحقیقی عالم دین محقق فق جسے کہ لیجئے اور مناظر ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے تجربے کا جو ہے وہ کئی جگہ پر اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جب اہل سنت حضرات سعودی عرب میں حج عبر کے دوران اس صورتحال سے گزرتے ہیں تو وہاں فلوگس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے اور چونکہ وہاں پر امام حمل کے ماننے والے زیادہ ہیں چنانچہ وہاں پر نمازوں کو جمع کرنا خصوصی طور پر سفر میں چندہ قابل اطراز نہیں اور قابل قبول ہے شیعہ نظریات فقہ جعفریہ کہہ لیجئے یہ ہے کہ جمع بین السلطین ہر صورت میں جائز ہے چاہے عذر کے ہو چاہے بغیر عذر کے یعنی اگر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ جلدی ہے یا بعد میں ممکن نہیں نماز کو ادا کرنا چار پانچ گھنٹے میں تو اگلی نماز یعنی اثر کی یا عشاء کی پہلے پڑھی جا سکتی ہے اور اگر عذر نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے اب آئیے اندلائل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ نمازوں کو جمع کرنا این جائز ہے آپ چاہیں تو الگ الگ پڑھیں چاہیں تو ملا ملا کر پڑھیں مکمل طور پہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے جہاں تک تعلق ہے سواب کا یہ ایک الگ بحث ہے ہم بات کر رہے ہیں جواز کا آئیے دیکھتے کہ قرآن جمع بین السلطین کے حوالے سے کیا کہتا ہے پانچ آیات میں سے تین آیات کا آپ کے لئے ہم نے انتخاب کیا ہے جس میں پانچوں نمازوں کے تین عقاد مذکور ہیں پہلے آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سترہ آیت نمبر اٹھتر سورہ بنی اسرائیل قرآن کا ستروا سورہ ہے چپٹر سیونٹین اور ورس نمبر سیونٹی ایل اللہ فرماتا ہے آقے میں فلاتا لدلو کی شمس الہ غزق اللائل وقرآن نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقینا فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی ایٹ امام مقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کے زمن میں فرماتے لے دلوک شمز یا دلوک شمز زوال آفتاب کو ظاہر کرتا ہے غزق اللیل نصف شب کی طرف اشارہ ہے قرآن الفجر نماز فجر ہے جو گواہ بنی یعنی زوال آفتاب جب سورج چڑھ جائے اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے زہر تک یہ ایک وقت ہے غروب آفتاب تک یہ ایک وقت ہے اب ظاہر سی بات ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں وہ زہر اور اثر کی ہیں دونوں کا وقت ساتھ شروع ہوگا اور ساتھ ختم ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے ابھی زہر کا وقت ہے کچھ گھنٹے کے بعد اثر کا شروع ہوگا جی نہیں جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہوگا بس ایک باریک بھی نہیں ہے کہ ظاہر سے بات ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو زہر سے پہلے اثر کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو چنانچہ زہر کا وقت زوال کے فورا بعد شروع ہو جاتا ہے اور اثر کا وقت ظاہر سے بات ہے جتنی دیر آپ کو لگے گی زہر پڑھنے میں اس کے بعد شروع ہوگا اسی طرح قضاء کے حوالے سے ریورس ہے مغرب سے پہلے پہلے غصاق اللیل اشارہ ہے نفس شب کی طرف یعنی نفس شب تک آپ کو جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ مغرب اور اشار کی ہیں اب زہر سے بتے اس دوران آپ ظہر اثر فجر تو نہیں پڑھ سکتے یہ دوسرا وقت ہے تیسرا وقت قرآن الفجر صبح کی نماز فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن غیرت یا نماز وہ فجر کی نماز تو جب سورج چڑھ جائے زوال افتاب ہو جائے اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب افتاب تک اس میں دو ہی نمازیں پڑھی جا سکتی زہر اثر یعنی دونہ کا وقت ساتھ چلے گا ساتھ رہے گا شروع بھی ساتھ ہوگا اختتام بھی ساتھ ہوگا غزق اللیل یعنی نصف شب تک غروب افتاب کے بعد مغرب رشاہ دونوں کا وقت شروع ہو جائے ساتھ ساتھ چلے گا اور ساتھ میں ختم ہوگا ایک ساتھ قرآن الفجر یعنی فجر کے وقت نماز فجر ہی پڑھی جا سکتی ہے فروع کافی یعقوب کلینی کی تعلیف شدہ جمع کرنا احادیث پر مبنی کتاب جل نمبر دو صفحہ نمبر بارہ ٹویلو امام فقردن رازی کی تفسیر کی جب ہم گردانی کرتے ہیں تو ان کی تفسیر تفسیر کبیر مشہور زمانہ تفسیر آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے زمن میں یہ آیت بتلاتی ہے کہ نماز زہر اور اثر کا وقت اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زہر اثر کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا ٹائم ایک ہی جیسا ہے شروع اور اختتام ایک ساتھ ہیں اسی طرح مغرب اشاء کا وقت ایک ہی ہے یعنی ابتدا دورانی اور اختتام یعنی شروع میں زہر اثر کو بھی ایک ساتھ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں سفہ نمبر ون نائنٹی تری میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات در حقیقت تین ہی ہیں صبح کا وقت زہر کا وقت اور رات کی تاریخی پھر وہ آگے لکھتے ہیں زہر کی نماز کا وقت غروب آفتاب تک پھیلا ہوا ہے یعنی اس لیے ضرورت کے وقت نماز زہر اور اثر اسی طرح مغرب اور رشا جمع کرنا جائز ہے لیکن اگر تھوڑی سی دقیق کریں تو تحریر میں تھوڑا سا تزاد ہمیں نظر آتا ہے اوپر آپ کہہ رہے ہیں در حقیقت تین ہی ہیں تو اس میں ضرورت یا عذر کا کوئی احتمال نہیں گنجائش نہیں یعنی جب در حقیقت حقیقت میں تین ہی عقاد ہیں تو اب آپ کی مرضی چاہے عذر ہو نہ ہو مرضی ہو نہ ہو آپ کو اجازت ہے رخصت ہے جواز ہے اس بات کا کہ آپ زہر اور اثر کو ایک ساتھ نہیں سنانچہ در حقیقت اور ضرورت کے وقت آپ اس میں ٹکراتے ہیں در حقیقت نظریہ ہے اور ضرورت کے وقت آپ اپنا جو سے کہتے ہیں کہ نکتہ اس میں شامل کر رہے ہیں اور ضرورت کا لفظ استعمال کرنے کی چندہ گنجائش نہیں جب آپ نے در حقیقت کہہ دیا دوسری آیت جو اس زمن میں پیش کی جاتی ہے واقعے میں صلات طرف نہار وزلف من اللیل سورہ ہون آیت نمبر ایک سو چودہ سورہ ہون قرآن کا گیاروہ سورہ ہے چپٹر 11 ورس نمبر 114 اور دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات گئے نماز پڑھو یہاں بھی تین اوقات ہیں دونوں کنارے یا دونوں سرے سے مراد اور دن کا اپنے اروج پر جانا زوال کا ہوتا ہے یہ دن کے دونوں کنارے رات گئے یعنی رات کا وقت جب مغرب ہو جائے رات چھا جائے تو جب دن کے دونوں کنارے اور رات گئے کو جمع کریں تو یہ تین اوقات بنتے فجر کا وقت زوال کا وقت اور رات کا وقت فجر کا وقت فجر کے نماز کے لئے اور زوال کے وقت کے بعد مغرب تک جو نمازیں ادا کی جاتے سکتی ہیں وہ فجر اور زہر اور ان دونوں کو ملاکہ ہم زہرین کہیں گے اور رات کا وقت مغرب این یعنی مغرب اور عشاء کے لئے تیسری آیت جو اس زمن میں پیش سورہ قعف آیت نمبر انتالیس اور چالیس سورہ قعف قرآن کا پچاسمہ سورہ ہے پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تذبیع تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اور رات کے وقت بھی تذبیع کریں اور نماز کے بعد بھی قبل تلوع شمس تلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز کا وقت ہوگا قبل الغروب غروب سے پہلے پہلے جو نمازیں پڑھ لینی چاہیے ورنہ غروب آفت آپ کے بعد قضاء ہو جائیں گی وہ زہر اور اثر کی نماز ومن اللائل رات کے اشاء کی نمازیں کہلائیں گی یہاں ایک بات مدنظر رہے کہ ان تمام یعنی تینوں آیتوں میں جو نماز کے اوقات درج ہیں وہ غیر مشروط ہیں مشروط نہیں یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو ایسا کر لو اگر تم بیمار ہو تو ایسا کر لو اگر تم کے لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں تو نماز کو قصر کر لیں تو جمع کرنے کے حوالے سے اللہ نے کوئی کنڈیشن جب نہیں لگائی تو ہمیں بھی چاہیے کسی شرط کو اس کے ساتھ نتھی نہ کریں اگر ہمیں قرآن سے نماز کے اوقات کی آگہی یا درک کی کوئی رہن نکلتی بھی نظر نہیں آتی تو سنت رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پہلی حدیث اس حوالے سے رسول اکرم نے روایہ دے رسول اللہ نے زہر کی نماز مدینہ میں بلا خوف و سفر پڑی خوف بھی نہیں تھا سفر بھی نہیں تھا ایسا اس لئے کیا کہ رسول اللہ نے چاہا کہ آپ کی امت میں سے کسی پر کوئی تکلیف نہ ہو جب یہ سوال پوچھا گیا عبداللہ بن عباس کہ ایسا رسول نے کیوں کیا مدینہ میں بارش بھی نہیں تھی کوئی خوف نہیں تھا سفر کی تیاری بھی نہیں تھی مثلا آپ نے زہر پڑھی ہو اور پھر فورا سفر میں نگل نگل جب یہ تمام صورتحال پہ چیدگیاں نہیں دی تو رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا جیسے کہتے ہیں ہم اپنے کمفرٹ زون میں جب ہوں تو بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں گھر میں ہوں ریلاکس ہوں کول ہوں صحت من ہو تب بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں تو رسول چاہتے یہ تھے کہ آپ کی امت میں سے کسی پر کوئی تکلیف نہ ہو آئندہ آنے والے زمانوں میں اگر کوئی چاہے تو نمازوں کو اپنے ہی گھر میں اپنی محلے کی مسجد میں بغیر کسی پریشانی اور کسی امرجنسی کے ان کو ملا سکے اور یہ حدیث کافی جگہوں پر مذکور ہے اور سیاہی ستہ میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ بھی کتابوں میں موجود ہے سحی مخاری جل نمبر دو صفحہ نمبر 224 سنن انسائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 219 جام ترمزی صفحہ نمبر 113 سنن ابن دعوت جل نمبر ایک صفحہ نمبر 453 مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 223 دوسری حدیث جو نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ہم پاتے ہیں مختلف کتابوں میں خصوصی دور پہ حضرت ابن عباس کی روایت کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے آٹھ زہر اور یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری جل نمبر ایک حدیث نمبر 532 صحیح مسلم جل نمبر دو صفحہ نمبر 225 سنن نسائی جل نمبر ایک حدیث نمبر 607 سنن ابو دعوت جل نمبر ایک حدیث نمبر 1201 ان کتابوں میں مل جائے گی حضرت ابن اباس نے نمازوں کو جمع کیا تقدیم کے حوالے سے بھی یعنی جمع تقدیم زہر اور تاخیر کے حوالے سے بھی یعنی مغرب اور عشاء تیسری حدیث حضیف یمانی کے حوالے سے میں ملتی ہے میں نے رسول اللہ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی پھر حضرت نہیں یعنی رسول اللہ نے عشاء کی نماز پڑھائی یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد رسول اللہ نے عشاء کی نماز پڑھائی حالانکہ رسول اللہ چاہتے تو اپنے گھر میں تھے اپنے محلے میں تھے اپنے شہر میں تھے اپنی مسجد میں تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کچھ دیر ٹھہر کے عشاء کی نماز پڑھا لیتے لیکن وہی بات کہ امت کو آگے حرج نہ ہو قرآن اور سنت رسول کے بعد سنت اصحاب جو کہ ان کے ساتھی تھے ہواری تھے دوست احباب میں شامل تھے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے ان کو اپنی نگاہوں سے اور اپنے اقل و شعور سے دیکھا کرتے تھے کہ رسول کیا کر رہے ہیں اور پھر ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے ان اصحاب کے حوالے سے بھی کئی کتابوں میں ان کا طریقہ نماز اور روش ہمیں ملتی ہے مثلا علیہ بن عبد الرحمن بسرہ میں نماز زہر کے بعد انز بن مالک کے گھر جاتے ہیں اس وقت انز بن مالک بسرے میں رہتے تھے رسول کی وفات کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زہر کی نماز وہ انہوں نے پڑھی اور زہر کی نماز کے بعد فوراں بعد انز بن مالک کے گھر گئے بہت دور نہیں تھا گھر اور اصحاب کی نماز کا وقت جس طرح ہمارے یہاں کونسیپٹ کہ اس وقت پڑھی جائے جب دو ڈائی گھنٹے یا اسے زیادہ گزر جائیں اس سے پہلے نہیں جب وہ گئے تو دیکھا وہ نماز اثر پڑھ رہے ہیں پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نماز اثر پڑھ رہا ہوں یہ بھی کہا کہ تاخیر سے نماز اثر پڑھنا منافق کی نشانی یہ دوسرا اہم نکتہ انہوں نے نشانیوں میں سے ہے سنن نسائی صفحہ نمبر 193 حدیث نمبر 515 دوسری نوایت ابو امامہ بن سہل کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز زہر پڑھی عمر بن عبدالعزیز بن عمیہ کے معتبر ترین متقی ترین حکمران گزرے ہیں یہ وہ حکمران جنہوں نے علی اور اولاد علی پہ سبح شتم بند کروایا باغی فدق کو دینے کی کوشش کی برحل دیگر تمام حکمرانوں سے بہتر حکمران اور اہل سنت حضرات کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ابو امامہ بن سہل بعد از آدائیگی نماز زہر جب وہ عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز زہر پڑھ کر انس بن مالک جن کا بھی تذکرہ ہوا کہ گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نمازیں اثر پڑھ رہے ہیں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سے نماز پڑھ رہے ہیں کہا کہ اثر کی پوچھا کہ وہ کیوں ابھی تو زہر کی نماز کا وقت ہے اور ہم زہر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور ہم نے تو نہیں پڑھی اثر کی تو انس بن مالک نے جواب دیا ہم لوگ اسی وقت رسول اللہ کے ساتھ نماز اثر پڑھا کرتے تھے یعنی رسول کبھی کبار زہر اور اثر کو ملایا بھی کیا کرتے تھے صحیح بخاری کی جل نمبر ایک حدیث نمبر فائنڈیڈن نائنٹین اسی طرح سلن النسائی کی جل نمبر ایک حدیث نمبر فائنڈیڈن تھارٹین میں یہ روایت موجود ہے ایک اہم نقطہ انس بن مالک جماعت کو چھوڑ کر مسجد کو چھوڑ کر فرادہ نماز کی طرف اور گھر میں نماز کی ادائیگی کی طرف کیوں رغبت رکھتے تھے کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر جماعت کی ادائیگی نہیں کرتے تھے تو انس بن مالک سے جب یہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے نماز میں بھی تبدیلی کر دی یعنی نماز جیسی اہم ترین عبادت کو جو روز مرہ کے معاملات میں شامل ہیں اس میں بھی تبدیلی کرنی شروع کر دی اس لئے وہ دلبرداشتہ ہو کر فرادہ نماز کو ترجیح دیا کر دی تیسری روایت بر روایت عبداللہ بن شقیق عبداللہ بن عباس کا نماز مغرب میں ایک دفعہ خطبہ دینی کی وجہ سے تاخیر کا سامنا ہوتا ہے ان کو وائویلا مچایا گیا قبلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید عبداللہ بن عباس جو ہے جانبوج کے تاخیر کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں الصلاح الصلاح کہتے ہوئے عبداللہ بن عباس کی طرف بڑھتا ہے عبداللہ بن عباس غصے سے اس کو جواب دیتے ہیں میں نے رسول اللہ کی سنت میں عمل کر رہا ہوں کہ وہ نماز مغرب اور عشاء کو جمع کیا کرتے تھے اور جب یہ بات لوگوں نے ابو حریرہ سے کی اور ان سے تصدیق چاہیے تو ابو حریرہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے رسول اللہ کبھی کبھار مغرب کی اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے یہ حدیث صحیح مسلم کی جل نمبر دو صفحہ نمبر 225 میں مل جائے گا آیات قرآنی اور سنت رسول اور اصحاب کی روش کے بعد ہم چلتے ہیں اقوال علم اہل سنت یعنی علم اہل سنت آیات و روایات و حکایت اصحاب کو پڑھنے کے بعد کیا نتیجہ اخص کرتے ہیں علامہ وحید زمان کسی تعارف کے موتاج نہیں اہل عدیس کے غالباً سب سے مستند درین عالم کہ ان کی بات اس طرح تسلیم کی جاتی ہے کہ جس طرح ان کا فرمایا ہوا حرفیں آخر ہو کوئی وحید زمان کی تقلید کی جاتی ہے حالانکہ اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلط کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی تقلید میں نہیں ہیں اور حدیث سے جو بات ثابت ہو اس کو لے لیتے ہیں اور حتیٰ کہ آیات قرآنی کی تعبیلات میں بھی حدیث کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں تک ان کا نظریہ بعض اوقات شدت پسندی کی طرف چلا جاتا ہے کہ آیت قرآنی کچھ کہہ رہی ہو اور سلفی اسلاف بزرگوں کی طرف سے کسی حدیث کے معینے کچھ اور ہوں جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہے ہوں تو ان کے نظریہ یہ ہیں کہ ہمیں حدیث کو لے لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کو ہم سمجھ نہیں پائے جبکہ ہمارے بزرگ قرآن اور حدیث دونوں کو بہتر سمجھتے تھے برحال علامہ وحید الزمان کئی کتابوں کے مترجم ہیں کئی حدیث کی کتابوں کے مفسر بھی ہیں سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ان پہ تفسرہ بھی کیا ہے ہانشیہ بھی ڈالا ہے علامہ وحید الزمان جمع بین السلطین کی حدیث کو جمع کرنے کے بعد ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں خصوصی طور پر صحیح مسلم کی عبداللہ بن شقیق کی روایت پر کہ جمع بین السلطین رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا چنانچہ اس عمل کے ترک کرنے پر اجمع کیوں کر ہو سکتا ہے کچھ حضرات کی طرف سے یہ نمتہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں اجمع ہو گیا ہے تو وحید الزمان کا کہنا یہ ہے اجمع اس بات پر ہوتا ہے کہ جو بات جو مسئلہ اجلاز بلاتے ہیں اور علماء کی جو اکثریت کہتی ہے اس زمانے میں جب وہ مسئلہ در پیش ہو تو علماء کی اکثریت کو ہم لے لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اجمع لیکن اجمع کیلئے شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے پر ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتی جمع کی ضرورت پھر سنن ابن دعوت میں موجود جمع بین السلطین کی روایت پر تفسرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دلائل جمع بین السلطین زیادہ قوی ہیں بنسبت ان نمازوں کو الگ الگ ادا کرنے کے حوالے سے یعنی جو دلائل نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے احادیث اور دکھر کتابوں میں موجود ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں بنسبت ان روایتوں کے جس میں کہا گیا ہے کہ نمازوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے پھر خود ترمیزی کی روایت پر تفسرہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک روایت ہے کہ جو دو نمازوں کو بغیر جمع کرے تو وہ بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے دروازے میں گیا یعنی رسول فرما رہے ہیں گویا کسی نے روایت کی اور وہ راوی جو تار حنش بن قیس تھا کہ نمازوں کو جمع کرنے والا گویا ایسا ہے جس نے بہت بڑے گناہ کرتکاب کیا آپ فرماتے ہیں یعنی علامہ وحید الزم اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین مفسر حدیث محدث کہ حنش بن قیس ایک ضعیف راوی ہے سنانچہ یہ روایت کسی بھی صورت جمع بین السلطین کی نفی کے لئے پیش نہیں کی جا سکتے دیگر علماء جو نماز کو جمع کرنے کے حوالے سے اپنی رائے اہل تشیع کی حمایت میں رکھتے ہیں ابن جوزی مسکورہ بالا حدیث وہ فرماتے ہیں یعنی جو ابھی درعذر کے حوالے سے کہ جب عذر ہو تو آپ پڑھ لیں ورنہ نہیں انہوں نے اس کو موضوع مرار دیا ہے یعنی منگھڑد وضا کردہ حدیث حقیقی نہیں ہے امام نووی فرماتے ہیں جمع بصورت عذر یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو مرض ہے بیمار ہے تو وہ جمع کر سکتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جمع بسبب عذر مثلا مرض صحیح ہے ویسے نہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ کچھ لوگ کچھ کنڈیشنز میں سفر میں اور مرض میں اجازت دیتے ہیں امام نوی مرض میں اجازت دیتے ہیں ہمارا جو اس پہ اعتراض ہے وہ یہ کہ اگر مرض تھا اگر ہم یہ فرض کرنے ہیں رسول اللہ کو مرض تھا وہ مریض تھے اور انہیں جمع کیا ہوں گا جب جب وہ بیمار پڑے مثلا انہیں نمازوں کو جمع کر لیا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے مرض رسول اللہ وہ تو صحت بند تھے یا سب کے سب کا امکان نہیں احتمال نہیں کہ سب کے سب بیمار ہوں اور پھر ابنی عباز کی یہ وضاحت کہ امت کو تکلیف نہ ہو یہ بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی حالت نہیں امت کی حالت کو مستقبل میں دیکھتے ہوئے یہ عمل انجام دیا تاکہ امت بغیر عذر کے بھی جنماز ابو کو جمع کر سکے اور دیکھیں جب رسول اللہ کو دین میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں تو ہمیں بھی دین میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں یعنی جب رسول دین کو منعن ویسے ہی پیش کرنے کے روہدار ہیں یونس آیت نمبر دس آیت نمبر پندرہ میں اللہ فرماتا ہے یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے اس بات کو سور نجم میں اللہ تعالی فرماتا ہے ارے وہ تو اپنے ہوائے نفس کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے جو وہی کی جائے یعنی جو اللہ کی طرف سے جبریل کی طرف سے لائے جائے گا نازل کیا جائے گا رسول اللہ منعان اس کو ویسے ہی فی نفس فارورڈ کر دیتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے جس طرح موٹس اپ پہ میسیج فارورڈ کرتے ہیں اس میں کوئی امکان نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے ہاں کاپی پیس کریں گے تو آپشن ہوتا ہے کہ اس میں آپ ترمیم کر سکتے لیکن رسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی تو پھر رسول کی امت میں کوئی بھی شخص چاہے وہ امام ہی کیونہ ہو اپنی طرف سے تبدیلی کا مجاز نہیں آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ وقت فضیلت جیسے کہ امام شافی بھی ہم قیال ہیں ہم نظریہ ہیں اور تائید کرتے ہیں کہ وقت فضیلت ہر نماز کے لئے تو ہے اور وقت فضیلت پڑھی جانے والی نماز اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز سے افضل ہے یعنی نمازوں کو الگ الگ پڑھنے کے حوالے سے اگر کسی نماز کا وقت کہیں درج ہے تو یہ فضیلت کے دبار سے ہے جائز ہونے کے حوالے سے یہ نہیں یعنی اگر آپ اس وقت میں نہ پڑھیں مثلا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی یعنی زہر کی نماز کا ایک وقت ہے اثر کی نماز کا ایک وقت ہے آپ نے زہر کی نماز کے وقت پڑھا زہر کی نماز زہر کے وقت پڑھی اثر کی نماز اثر کے وقت پڑھی ٹھیک ہے فضیلت کے دباؤ سے تو ٹھیک ہے لیکن آپ جمع کر سکتے اس بات کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ نماز کو الگ پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ فضیلت ابھی آگے آئے گا کہ وقت فضیلت الگ ہے اور وقت جواز الگ ہے اور اسی بات کو امام شاہی بھی بیان کر رہے ہیں کہ وقت فضیلت یعنی جب آپ نماز پڑھ سکتے وقت فضیلت جب نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت زیادہ سواب ہو یعنی جب زوال کے بعد ہم زہر کی نماز پڑھیں گے تو وہی وقت نماز زہر پڑھنے کے بعد وقت اثر بھی وقت نماز اثر کا بھی وقت کہلائے گا لیکن اثر کی نماز کا فضیلت کا وقت یعنی زیادہ سواب جس میں ملے گا وہ دو گھنٹے اور چالیس منٹ کے بعد تقریبا اسی طرح عشاء کے لئے بھی ہیں کہ عشاء کے نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے جواز یعنی جائز ہے لیکن فضیلت زیادہ سواب کے جب مغرب جانا جا رہے ہیں کہ جیسی نماز کا وقت آئے اب نماز کے لئے کھڑے ہو جائے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اس میں سواب اس کے سواب میں کمی آتی جائے گی تو اپنے سننے والوں کو اور فقہ جعفریہ کے فقہ سے مکتب سے تعلق رکھنے والوں کو یہ زہر کی نماز کے نماز عشاء کا وقت پچاس من بعد نماز مغرب کے ہے یعنی نماز عشاء کا وقت فضیلت یعنی زیادہ سواب اس میں ہے کہ پچاس من بعد پڑھیں لیکن یہ ایک الگ فتوہ بھی ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور جماعت وقت فضیلت کے اندر ہو رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت کو ادا کریں اور وقت فضیلت کو چھوڑ دیں یعنی زہر کی نماز کا وقت ہوا آپ نے زہر کی نماز بجماعت پڑھی اور پانچ دس پندرہ منٹ بعد اثر کی جماعت کے لئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی اثر کی فضیلت کا وقت نہیں آیا جو کہ دو گھنٹے چاریس منٹ بعد ہے تو آپ جماعت پڑھ سکتے ہیں اس کا ثواب اکیلے فضیلت کے وقت پڑھنے سے زیادہ ہے اور یہی معاملہ صورتحال نماز عشاء کے بعد ہے تو اہل تشیع کے لئے بھی ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو وقت ہو جماعت کا محول نہ ہو جماعت نہ ہو رہی ہو تو آپ اثر کی نماز زہر کی نماز کے دو گھنٹے چالیس منٹ بعد پڑھیں گے تو وقت فضیلت ہیں اثر کی نماز کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہوں گا اسی طرح نماز عشاء مغرب کے پچاس منٹ کیوں گیا گیا تو ایک دفعہ تیجانی سماوی مشہور عالم دین کنورٹڈ تیونیس کے بہت بڑے عالم جو بعد میں تحقیق کے بعد شیعہ ہوئے وہ اپنی کتاب حکمِ ازا یہ فرماتے ہیں کہ جب میں باقل صدر کی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا زہر کی تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اثر پڑھی تو بعد میں میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے بھی ایسا کیا اور نماز کے اوقات تین درج ہیں قرآن میں قرآن کی آیت سے جو کہ ابھی آپ نے آپ کے سامنے پیش کی اور احادیث سے جو کم ہو بیش آپ کے سامنے ابھی رکھی انہوں نے ثابت کیا اور تیجانی سماوی نے جب یہ پوچھا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا تو شہدِ صدر کا باقل صدر کا یہ جواب دا کہ خدا کو معلوم تھا کہ آہندہ آنے والے زمانے میں لوگوں کی مصروفیات کیا ہوں گی اور یقینا آج کل کا دور مصروف ترین دور ہے لوگ گھر سے نکلتے ہیں مصروفیات اور حالات یعنی صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نمازوں کو الگ یعنی زہر کو الگ اور اثر کو الگ یعنی دو گھنٹے چالیس منٹ بعد مغرب کو الگ اور عشاء کو الگ یعنی پچاس منٹ بعد نماز پیدا کیا گیا ہے چاہیں تو آپ ساتھ پڑھیں چاہیں تو آپ الگ الگ پڑھیں تو یہ اس امت پہ ایک آسانی ہے ایک سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب نمازوں کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمع بین وصلہ تین بغیر عذر کے جائز ہیں یعنی نمازیں الگ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور ملا کر بھی اول وقت اور وقت فضیلت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کو اس طرح پڑھنے کی توفیق ادا فرما جس طرح رسول اللہ اور ان کے جانشینوں نے پڑھی نمازوں میں خوشیوں و خضو پیدا کرنے کی توفیق ادا فرما ہماری نمازوں کو قبول فرما اور تعلیمات اہل بیعت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق ادا فرما یا خدا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال ادا فرما جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت ادا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو زندان میں ان کو رہائی ادا فرما جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا جو سفر میں ان کی منزل تک پہنچا مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و صدیم کا نشانہ بنے ہمیں ان سے ظلم و صدیم کو دور فرما کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے مومنین بالقصوص اور دیگر مسلمانوں کو بحق شفاء کربلا سیحتیابی عطا فرما امام کے زہن میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آمان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یا ارحم الرحیم